میڈل ایسٹ کا نام سنتے ہی دماغ میں دو چیزیں آتی ہیں تیل یا پھر پولیٹیکل انسٹیبینٹی اور وارز پچھلے قریباً ایک سو سالوں سے میڈل ایسٹ کسی نہ کسی وار یا کانفرٹ کا شکار رہا ہے جاہے وہ عراق ہو، سیریہ ہو، لیبنن ہو، پیلسٹائن اسرائیل ایشو ہو یا پھر یمن سیول وار ہو ہر وقت میڈل ایسٹ میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے لاکھوں انسان مارے جا چکے ہیں ٹریلینز اف ڈالرز ویسٹ ہو چکے ہیں مگر ابھی تک میڈل ایسٹ میں کہیں پیس ہوتا نظر نہیں آ رہا آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ میڈل ایسٹ میں اتنی انسٹیبیلٹی ہے، اتنی وارز ہیں؟ اس سوال کا جواب بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ میڈل ایسٹ ایک ایسا چیس بورڈ ہے جس میں بہت سے پلیئرز ایک دوسرے کے خلاف چالیں چل رہے ہیں لیکن آج سچ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میڈل ایسٹ کی ساری پرابلمز کی جڑ کیا ہے؟ یہ شاید اس چینل کی سب سے کمپریہنسیف ویڈیو ہے اور اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں قریباً سوہ سو سال پیچھے جانا پڑے گا جب آج کے میڈل ایسٹ کے بورڈرز کو ڈیسائیڈ کیا گیا اور یہی سے یہ ساری پرابلمز شروع ہوئیں کئی سو سال تک پورا میڈل ایسٹ ٹرکش آٹومن ایمپائر کے کنٹرول میں تھا سولویں سے سترویں صدی کے بیچ یہ ایمپائر ہنگری سے لے کر یمن تک پھیلی ہوئی تھی اس ساری کنگڈم میں ہر طرح کے لوگ رہتے تھے جیوز، کرسچنز، مسلمز، پارسی، عرب، کرد لیکن پھر نائنٹین سینچوری کے بعد آٹومن ایمپائر کا ڈیکلائن شروع ہو گیا اور یہی وہ وقت تھا جب بریٹش ایمپائر ایشیا کے اندر اپنا کنٹرول بڑھا رہی تھی بریٹش ایمپائر کو سب سے بڑا خطرہ آٹومن ایمپائر تھی اسی کا توڑ کرنے کے لیے بریٹش ایمپائر نے میڈل ایسٹ پر اپنی کالونیز بنانا شروع کر دی سب سے پہلے اٹھارہ سو بیس میں بریٹش ایمپائر نے یو اے ای کے ساتھ ایگریمنٹ کیا پھر اٹھارہ سو انتالیس میں یمن اٹھارہ سو اکسٹھ میں بہرین اور پھر اٹھارہ سو اٹھاسی میں ایجپٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ان سارے ایریاز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا آسان ہو گیا آٹومن ایمپائر بریٹن کے اس بڑھتے ہوئے کنٹرول کو دیکھ رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ بریٹش ایمپائر کا یہ بڑھتا ہوا انفلوینس اس کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اسی لیے انیس سو چودہ میں شروع ہونے والی ورلڈ وار ون میں آٹومن ایمپائر نے جرمنی کا ساتھ دیا اور یہی وہ وقت تھا جب بریٹن اور فرنچ ایمپائر یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ اب انہیں ہر قیمت پر اس آٹومن ایمپائر کو ختم کرنا ہے اسی پلان کے لیے فرنچ اور بریٹش ایمپائر نے ایک سیکرٹ ایگریمنٹ سائن کیا جس کا نام تھا سائکس پیکو ایگریمنٹ اس ایگریمنٹ کے اکارڈنگ ورلڈ وار ون کے ختم ہونے کے بعد یہ سارا ایریا ڈائریکٹ بریٹش کنٹرول کے انڈر چلا جائے گا یہ ایریا ایک انڈیپینڈنٹ ارب سٹیٹ بنے گا پر رہے گا یہ بھی بریٹش انفلوینس کے انڈر یہ سارا ایریا ڈائریکٹ فرنچ ایمپائر کے کنٹرول میں ہوگا یہ ایریا ایک انڈیپینڈنٹ ارب سٹیٹ بنے گا پر یہ فرنچ ایمپائر کے انفلوینس میں ہی رہے گی یہ سارا ایریا رشیان ایمپائر کو دے دیا جائے گا اور پھر یہ پیلسٹائن اور اسرائیل والا سارا ایریا ایک انٹرنیشنل ایڈمینسٹریشن کے انڈر ہوگا ان بارڈرز کو ڈیسائیڈ کرتے وقت لینگویج، ریلیجن، ایثنیسٹیز ان سب چیزوں کو پلکل اگنور کیا گیا اور یہی وہ غلطی تھی جس کی سزا میڈل ایسٹ آج تک بھگت رہا ہے انیس سو سترہ میں ایک ڈیکلیریشن ہوا جس میں بریٹش سرکار نے جرمنی میں موجود جیوش کمیونیٹی سے یہ وعدہ کیا کہ وہ پیلسٹائن میں جیوز کے لیے ایک الگ سٹیٹ بنانے میں جیوز کی مدد کرے گی اس ڈیکلیریشن کو بیل فور ڈیکلیریشن کہتے ہیں اور یہی وہ ٹائم تھا جب ورلڈ سپر پاورز آئل کی تلاش میں تھی کیونکہ ورلڈ وار ون کے بعد سب جان چکے تھے کہ اکیسویں صدی پر وہی راج کرے گا جس کا تیل پر کنٹرول ہوگا اس وقت امریکہ دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر اور سپلائر تھا اور بریٹن کی ایٹی پرسنٹ آئل سپلائی امریکہ سے آتی تھی مگر اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ ووڈرو ویلسن تھے جو ایمپائرز کے کانسپٹ کے بہت خلاف تھے اور اسی چیز کو بھامتے ہوئے بریٹن امریکہ کو ریلائیبل نہیں سمجھتا تھا وہ ہر قیمت پر امریکہ پر سے اپنی آئل کی ڈیپنڈنسی ختم کرنا چاہتا تھا اب آئل اس زمانے میں سب سے پہلے انیس سو آٹھ میں ادھر ایران میں ڈسکور ہوا تھا مگر وہ بہت ہی تھوڑی کونٹیٹی میں تھا اسی لیے بریٹنش ایمپائر اس سارے ایریا میں بہت تیزی سے مزید آئل تلاش کر رہی تھی لیکن اس خوج کو ابھی کچھ اور سال لگنے تھے انیس سو انیس میں ورلڈ وار ون ختم ہونے کے بعد جنگ جیتنے والے ایل آئیز کنٹریز ورسائز میں ملے اور ٹریٹی آف ورسائز سائن ہوئی جس میں میڈل ایسٹ کے بارڈرز کو ایک بار پھر چینج کیا گیا اور پھر اگلے ہی سال ٹریٹی آف سویرز آناؤنس کی گئی جس میں آٹھمن ایمپائر کو لٹرلی ٹکڑوں میں توڑ کر فرنچ اور بریٹن ایمپائر کے کنٹرول میں دے دیا گیا ترکش گورنٹ اس ٹریٹی پر آگ بگولہ ہو گئی اور اگلے دو سال تک وہ ایل آئیز کے خلاف لڑتی رہی اور پھر آخر کار انیس سو تیس میں یہ سارے کنٹریز ترکش گورنٹ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے اور ٹریٹی آف لاسین سائن کی گئی اور اسی ٹریٹی کے نتیجے میں مادرن ڈے ٹرکی وجود میں آیا آج کے میڈل ایسٹن بارڈرز مور اور لیس اسی ٹریٹی کا نتیجہ ہیں اس ٹریٹی میں ایک بار پھر بہت سی گراؤنڈ ریالٹیز کو اگنور کیا گیا جیسے کہ کرد جو کہ اس وقت اس سارے ایریا میں رہتے تھے اور ان کا کلچر لینگویج ہر چیز ترکش لوگوں سے بہت ہی ڈیفرنٹ تھی پر اس سارے ایریا کو ٹرکی سیریہ ایران اور ایراک میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا اور یہ کرد ان سب کنٹریز میں ایک مائنورٹی بن گئے جس کے بعد سے آج تک کرد لوگ اپنے لیے ایک ڈیفرنٹ کنٹری کے لیے موومنٹ چلاتے آ رہے ہیں اور یہ سارا ایریا آج ایک بہت بڑے اسی طرح اس پارٹیشن میں آٹومن ایمپائر کے پروونسز جیسے موسول بغداد اور بسرہ کو اراک میں شامل کر دیا گیا حالانکہ ان تینوں پروونسز کے ڈیموگرافکس بہت ڈیفرنٹ تھے فار اگزامپل موسول میں مجورٹی کردش لوگ رہتے تھے بغداد میں سنی عرب مسلمز رہتے تھے جبکہ بسرہ میں زیادہ تر شیعہ عرب مسلمز رہتے تھے اسی طرح کوئیت جو پہلے اراک کا حصہ تھا اسے اراک سے سیپریٹ کر دیا گیا اور فیوچر میں یہی وہ چیز تھی جو اراک کوئیت وار کا سبب بنی اسی طرح لیبنان کو سیپریٹ کر کے فرنچ کنٹرول کے انڈر ایک انڈیپنڈنٹ سٹیٹ بنا دیا گیا اس وقت لیبنان میں ایٹی پرسنٹ کرسچنز اور صرف ٹوئنٹی پرسنٹ مسلمز رہتے تھے خیر یہ ڈیویجن بھی فیوچر میں بہت پرابلمز کریٹ کرنے والی تھی اسی طرح ڈیمیسکس الیپو اور ڈیر از زور کو اکٹھا کر کے بہت سارے سنی شیعہ کورد الوی کرسچنز اور اسیریانز کو اکٹھا کر کے وہ کنٹری بنایا گیا جسے آج ہم سیریہ کے نام سے جانتے ہیں پھر نائنٹین تھرٹیز میں ٹرکی نے فرنچ ایمپائر کو پریشرائز کرنا شروع کیا کہ وہ سیریہ کے پروونس الیکزینڈریہ کو ترکی میں شامل کریں بکوز وہاں پر بہت بڑی ٹرکش کمیونیٹی رہتی تھی اب کیونکہ ٹرکی ورلڈ وار ون میں پہلے ہی جرمنی کے ساتھ لڑا تھا تو فرانس ڈر رہا تھا کہ کہیں ٹرکی دوبارہ جرمنی کے ساتھ نہ مل جائے اسی لیے فرانس نے ٹرکی کی بات مانتے ہوئے انیس سو اٹھتیس میں الیکزینڈریہ کو سیریہ سے الگ کر دیا اور پھر اگلے ہی سال انیس سو انتالیس میں ٹرکی نے ایک ریفرینڈرم کے تھروں اس سارے ایریا کو واپس ٹرکی میں شامل کر لیا اس ایریا کو آج انتاکیا کہا جاتا ہے اور یہی سے ٹرکی اور سیریہ کے بیچ وہ تناؤ شروع ہوا جو آج تک چلتا آ رہا ہے سیریہ آج بھی انتاکیا کو اپنا حصہ مانتا ہے اسی طرح سیریہ اور عراق کی مین وارٹر سپلائے یوفریٹ اور ٹیگریس ریور سے آتی ہے اور یہ دونوں دریا ٹرکی سے نکلتے ہیں ٹرکی نے ان دونوں ریورز کے اوپر ڈیمز بنائے اور یہ ڈیمز آج ٹرکی سیریہ اور عراق کے درمیان تناؤ کی ایک بڑی وجہ بھی ہیں اسی ٹائم اراؤنڈ لیٹ نائنٹین تھرٹیز میں عرب ورلڈ میں آئل ڈسکور ہونا شروع ہو گیا عراق میں ادھر بسرا اور موسول کے قریب آئل کے بہت بڑے ریزرورز ڈسکور ہو گئے ان دونوں ایریاز میں موسٹلی شیعہ عرب اور شیعہ کرڈش کمیونٹی رہتی ہے 1938 میں سعودی عرب کے ایسٹن بارڈرز کے پاس آئل کے بہت بڑے ریزرورز ڈسکور ہو گئے انٹرسٹنگلی سعودی عرب کے اس سارے ایریاز میں شیعہ مسلمز رہتے ہیں 1938 میں ہی کوئیت میں بھی بہت بڑے آئل کے ریزرورز ڈسکور ہو گئے یہ ریزرورز پورے عراق کے ریزرورز سے زیادہ تھے اور کیونکہ کوئیت کسی زمانے میں عراق کا حصہ تھا تو یہ پوائنٹ آگے جا کر ایک بہت بڑی وار کا قوس بننے والا تھا اسی طرح 1956 میں سیریہ میں ادھر نورث ایسٹن سائیڈ پر آئل کے ریزرورز ریشل ڈیویجنز میں گھیرا ہوا تھا اور اسی لیے اٹ وز ویری نیچرل کے ورلڈ سوپر پاورز اس سارے ریجن میں بڑا ڈیپ انٹرسٹ لیں اور یہی وہ ٹائم تھا جب بریٹن امریکہ اور سوویت یونین میڈل ایسٹ میں پروکسی پلیئرز کے طور پر انڈر ہوئے اسی ٹائم پہ بریٹش نے میڈل ایسٹ میں کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے اس سارے ریجن میں ایک ناختم ہونے والی لڑائی شروع ہونے والی تھی بریٹن نے پلیسٹائن میں ایک جیویش شٹیٹ بنائی جہاں پر جرمنی سے آنے والے ہزاروں جیوز کو آباد کیا جانے لگا انیس سو سینٹالیس میں یونائٹڈ نیشنز نے پلیسٹائن کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ایک طرف جیویش شٹیٹ بنائی گئی جس کو پلیسٹائن سے آدھی پاپیلیشن ہونے کے باوجود سکسٹی ٹو پرسنٹ ایریا دیا گیا اور دوسری طرف دبل پاپیلیشن ہونے کے باوجود پلیسٹینینز کو صرف تھرٹی ایٹ پرسنٹ زمین دی گئی ریلیجس ایمپورٹنس کی وجہ سے جیروسلم کو انٹرنیشنل ایڈمنیسٹریشن کے انڈر کر دیا گیا پلین پروپوز ہونے کے ایک سال بعد ہی بریٹن یہاں سے چلا گیا اور اسرائیل نے انڈیپینڈنس ڈیکلیئر کر دی اور پھر وہ کانفلکٹ شروع ہوا جو آج بھی کئی ہزار معصوم لوگوں کی جانے لے رہا ہے اسرائیل کی انڈیپینڈنس ڈیکلیئر کرنے کے باوجود کسی عرب کنٹری نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا اور 1948 میں کئی عرب سٹیٹس نے اسرائیل پر اٹیک کیا مگر اسرائیل یہ وار جیت گیا اور اس کے نتیجے میں اسرائیل نے نہ صرف جیویش بلکہ سکسٹی پرسنٹ عرب ایریا پر بھی قبضہ کر لیا قریباً سات لاکھ پلسٹینین ایرابز اپنا کنٹری چھوڑ کر لیبنن چلے گئے اور اس ایک مائیگریشن نے پورے لیبنن کے ڈیموگرافکس بدل دیئے کیونکہ اب وہاں پر مسلمز میجورٹی میں ہو چکے تھے اور یہی چینج آگے چل کر 1975 سے 1990 کے بیچ لیبنن میں ایک بہت بڑی سیول وار کی وجہ بنی دوسری طرف جیوز مسلسل پوری دنیا سے آ کر ادھر اسرائیل میں آباد ہو رہے تھے اور اب پلسٹین کے اس سارے ایریا میں مسلمز کم اور جیوز زیادہ تھے اس پارٹیشن کے کچھ سال بعد 1954 میں جمال عبدالناصر پریزیڈنٹ بن گئے ناصر کا ایک ڈریم تھا کہ سارے عرب کنٹریز اکٹھے ہو کر ایک عرب کنٹری بن جائیں اور اس طرح وہ اسرائیل سے لے کر عرب ورلڈ کے ہر دشمن کو ہرا سکیں گے لیکن ناصر نہ صرف اسرائیل اور امریکہ کے اگینسٹ تھے بلکہ وہ سعودی عرب اور کویت کے بھی بہت خلاف تھے کیونکہ ان کی نظر میں یہ دونوں کنٹریز مسلمانوں کے دشمن امریکہ سے قریب ہو رہے تھے انیس سو چھپن میں ناصر نے سویز کنال بند کر دی جس کے نتیجے میں فرانس بریٹن اور اسرائیل نے مل کر ایجپٹ پر اٹیک کر دیا لیکن سمہا ایجپٹ یہ وار جیت گیا اور پورے عرب ورلڈ میں ہر طرف عبدالناصر کے چرچے ہونے لگے پوری عرب ورلڈ عبدالناصر کی نیشنلسٹ آئیڈیالوجی سے بہت امپریس تھی اور اسی سے انفلونس ہو کر انیس سو باسٹھ میں یمن میں عرب نیشنلس اور یمنی گورنمنٹ کے بیچ ایک سیول وار شروع ہو گئی اور یہی وہ وار تھی جس میں پہلی دفعہ پروکسی پلیئرز کی انٹری ہوئی یہ سیول وار سعودی عرب کوئت اور جارڈن جیسے فیملی کنٹرولڈ کنٹریز کے لیے خطرے کا سگنل تھی بکوز کل کو یہی آئیڈیالوجی ان کی کنٹریز میں بھی آ سکتی تھی جس سے ان کی حکومت خطرے میں پڑھ سکتی تھی اس لیے ان سب کنٹریز نے امریکہ کے ساتھ مل کر یمنی گورنمنٹ کو نیشنلسٹ کے خلاف سپورٹ کیا جبکہ دوسری طرف عبدالناصر نے ایجپشن فوجیوں اور ہتھیاروں کے ساتھ نیشنلسٹ کی مدد کرنا شروع کر دی ایجپٹ ابھی اس پروکسی وار میں بیزی تھا کہ 1967 میں اسرائیل نے ایجپٹ پر اٹیک کر دیا اور ایجپشن سنائی میں غزہ سٹرپ پر قبضہ کر لیا اور بدلے میں ایک بار پھر ایجپٹ نے سویز کنال بند کر دی جو اگلے آٹھ سال کسی بھی ٹرافک کے لیے بند رہی عبدالناصر اس ہار سے بہت ڈسپوائنٹڈ تھا اور 1970 میں صرف 52 سال کی عمر میں اس کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی یہی وہ سال تھا جب بریٹن نے اناؤنس کیا کہ اب وہ پرشن گلف اور میڈل ایسٹن کنٹریز کو انڈیپنڈنٹ کر رہا ہے اور پھر اگلے ہی سال یو اے ای اور پرشن گلف کے باقی کنٹریز آزاد ہو گئے بریٹن کے جانے کے بعد امریکہ نے اس سارے ریجن میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا بگوز وہ اب رائزنگ سوپر پاور تھا اور جس ریجن پر دنیا کی 50% آئل سپلائی ڈیپنڈنٹ ہو وہاں پر اس کا ہونا بہت ضروری تھا اگلے آٹھ سالوں تک ایرب ورلڈ میں بڑے ہی مشکل حالات رہے اس عرصے میں ایرب اسرائیل وار ہوئی جس میں ایک بار پھر اسرائیل جیت گیا ایجپٹ نے اسرائیل کو ریکنائز کر لیا ایجپشن پریزیڈنٹ کو اسی وجہ سے اسیسینیٹ کر دیا گیا اسی طرح لیبنان میں پیلیسٹینینز اور لوکلز کے درمیان ایک بہت ہی انٹینس سیول وار شروع ہو گئے جو انیس سو نوے تک رہی تو میڈل ایسٹ میں ایک طرف یہ ساری لڑائی چل رہی تھی اور دوسری طرف اسی ٹائم میں ایران میں ایک بہت بڑی ریولیوشن آ چکی تھی انیس سو اناسی میں روح اللہ خامنائی نے شاہ آف ایران کی گورنمنٹ الٹا کر ایران کا کنٹرول لے لیا انیس سو اناسی کے بعد ایران کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہو گیا ایران اب ایک سٹرکٹ شیعہ اسلامک ریجیم تھا اور وہ یہ آئیڈیالوجی اب باقی کنٹریز تک ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا سعودی عرب یمن بہرین اور ایراق کے سنی رولرز کے لیے ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا اور یہی وہ ٹائم تھا جب ایتھر ایراق میں سدام حسین پاور میں آ چکا تھا سدام سنی مسلم تھا اور اسے ڈیر تھا کہ کہیں ایرانین ریولیوشن کی آئیڈیالوجی ایراق تک نہ پہنچ جائے اور اگر ایسا ہو گیا تو ایراق اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا بیکاوز ایراق کے موسٹلی آئل ریزروز شیعہ مجورٹی ایریاز میں تھے اس ریولیوشن کو ختم کرنے کے لیے سدام حسین نے 1980 میں ایران پر اٹیک کر دیا اور یہ وار قریباً آٹھ سال چلتی رہی امریکہ سعودی عرب اور کوئیت سدام حسین کو ہیولی فنڈ کرتے رہے مگر پھر بھی آٹھ سال بعد 1988 میں ایران ایراق وار مغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی اس وار نے ایراق کو ایکنومیکلی بہت زیادہ ڈیمیج کیا تھا سدام حسین نے کوئیت سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس کا 65 بلین ڈالرز کا لون ماف کر دے جو اس نے ایراق کو ایران کے خلاف لڑنے کے لیے دیا تھا مگر کوئیت نے انکار کر دیا سدام حسین نے بدلے میں کوئیت پر اٹیک کیا اور کوئیت کے سارے آئل ریزروز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا سدام حسین اب دنیا کے 25% آئل ریزروز کا مالک تھا سدام اس کے بعد سعودی عرب کے بارڈر پر اراقی آرمی کو لے آئے it was very obvious کہ اب وہ سعودی عرب کی آئل فیلڈز کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے تھے جس کے بعد دنیا کی قریباً 50% آئل سپلائے ایک آدمی کے کنٹرول میں چلی جانی تھی سعودی عرب اور ورلڈ پاورز ظاہر ہے یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے 1990 میں امریکہ نے 32 کنٹریز کے ساتھ مل کر اراقی آرمی پر اٹیک کیا اور ایک سال کی لڑائی کے بعد کوئیت کو آزاد کروا لیا امریکہ اب پرشن گلف اور میڈل ایسٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ پلئیر بن چکا تھا امریکہ نے اب اس سارے ریجن میں اپنی میلٹری بیسس بنانا شروع کر دی اور آج امریکہ کا پانچوان بڑا بحری بیڑا ادھر بحرین میں ہے اسی طرح ادھر قطر میں ایک بہت بڑی امریکن ائر بیس ہے جس کو سینٹ کوم کہتے ہیں اور یہی سے یو ایس اے میڈل ایسٹ اور سنٹرل ایشیا پر اپنی نظر رکھتا ہے اور پھر ادھر یو اے ای میں امریکہ کا میزائل ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے اسی طرح سعودی عرب امریکہ سے ہاتھیار خریدنے والا سب سے بڑا کنٹری ہے تو اگر میڈل ایسٹ کی ایسٹرن سائیڈ پر آئیں تو وہاں امریکہ عرب اور ایران آمنے سامنے ہیں گو کہ اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان برف پگھلی ہے اور باتچیت بھی شروع ہوئی ہے پھر اگر میڈل ایسٹ کی سدرن سائیڈ پر آئیں تو یمن میں ایک زبردست سیول وار چل رہی ہے جس میں سعودی عرب اور ایران سے لے کر امریکہ اور ایون رشیا بھی انوارو ہیں اسی طرح اوپر آئیں تو سیریہ پہلے ہی پروکسی وار کا سینٹر پوائنٹ بن چکا ہے جہاں پر رشیا ایران امریکہ سعودی عرب اور ایون یو اے ای بھی اپنی ملیٹری کے ساتھ گھوسے ہوئے ہیں عراق کی بات کریں تو صدام حسین کے بعد القائدہ اور اب آئیسس نے اس ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کی ہے جس کے نتیجے بہت ہی بھیانک نکلے ہیں ترکی اور سیریہ میں بھی کسی بھی وقت کردش باغیوں کو لے کر جنگ چھڑ سکتی ہے سو آل ان آل میڈل اسٹ از این ایمیس اور اس کی روٹ کاؤز آج سے ایک سو سال پہلے کی گئی بارڈرز کی یہ پارٹیشن ہے جس میں انسانوں کے بیچ ڈیفرینسز کا بلکل بھی خیال نہیں رکھا گیا اور خیال رکھا گیا تو بس اپنے فائدے کا آپ کی آج کے ویڈیو کے بارے میں کیا اپینین ہے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں یہ ہیں وہ سارے سورسز جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ